نمشکار ایس پیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش یہ آٹھ مائی بودھوار صبح سوا گیارہ بجی راجستان کی بڑی خبریں لکھ سبت چنو دوہجا چوبیس کے تیسرے چند میں منگلوار کو گیارہ راجیوں ایوام کینڈر شاسد پردیش دادر نگر حویری اور دمن ایوام دیو میں تیرانوے سیٹوں پر کل ملا کر شانتی پونڈھنگ سے ہوئے مدان میں اکسٹھ پوائنٹ ستاون پرتیشت سے ادھک مدان ہوا مدان کی انتی مانکڑے اس سے ادھک ہو سکتے ہیں پر اس کا پرتیشت پہلے اور دوسرے چند کے مقابلے کم ہیں کانگریس نے کہا ہے کہ پردھان منطری نارین رمودی نے پچھلے دس سال میں صرف جھوٹ پروسہ ہے اور لوگوں کو بھرمانے کا کام کیا ہے اس لئے جنتہ کا ان سے بھروسہ ٹوٹا ہے لیکن کانگریس نیتر راہل گاندی نے بھارہ جڑو یاترہ اور بھارہ جڑو نیائی یاترہ کردیش کی جنتہ کا وشواس جیتا ہے کانگریس انچار ویبھا کے پرمکھ پاون کھیڑا نے منگلوار کو یہاں پارٹی مکھیانے میں سمادہ تا سامیلن میں کہا کہ گاندی پردیش کا بھروسہ ان کی کڑی محنت کی قارن ہوا ہے انہوں نے چوار ہزار کلومیٹر دکشن سے اتر کی یاترہ پیدل تیہ کی اور سماوات کر جنتہ کا وشواس جیتا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کی باتوں پر جنتہ کو بھروسہ ہو رہا ہے یہ بھروسہ انہیں مفت میں نہیں ملا بلکہ انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ اور بھارت جوڑو نیا یاترہ کردیش کا وشواس جیتا ہے راجستان میں الورجلے کے کوٹ کاسم اپخند کاریلے پر منگلوار کو پسٹے چوار نیروں تک بیرو کی ایسی بی کارواہی سے کاریلے پر کاریلے پر کاریلت ادھکاری ایون کرمچاریوں میں ہڑکم مچ گیا ایسی بی کی ٹیم میں آیا ادھکاریو دوارا کاریلے میں موجود سمستہ سٹاف کو یتھاوہ تستان پر رہنے اور کاریلے میں پرویش ایون باہر جوانے کے لئے پابند کر دیا گیا بیرو کی ٹیم میں موجود ادھکاریو دوارا چوار گھنٹے تک معاملے کا نوزندھان کیا گیا راجستان کے بھارتی جنتہ پارٹی پردیش آدیاکش چندر پرکاش جوشی نے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتردو میں دیش میں ہوئے چہوں مکھی وکاس میں پرویش راجستانیوں کا بھی اہم یکدان بتاتے ہوئے کہا ہے کہ تیلنگانہ آندھرا اور اوڈیشا میں بھی جنتہ کی مند میں ایک ہی بھاو ہے کہ پھر ایک بار موڈی سرکار جوشی منگلوار کو اندر پردیش کے وجہ وارہ میں اتر بھارت پرویش سنگ ایون راجستان پرویش سنگ دوارہ ان کے سواگت میں آئی جی سماروں میں بول رہے تھے اس کارکرم میں جوشی مکھی اتیتی کے طور پر شامل ہوئے راجستان میں منگلوار کو تاپمان 45 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا گیا بار میرچلی میں سب سے زیادہ 45.02 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا وہیں فلودی جاپو جیسر میر اور گنگانگر میں بھی تاپمان 44 ڈگری پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی تاپمان ایریا میں ہیٹ ویب بھی چلی گرمی کے وجہ سے دھولپور میں سکولوں کی دو دن کی چھوٹی گھوشید کر دی گئی ہے اس سے پہلے رات میں بھی گرمی کے تیور تیج ہو گئے فلودی میں گرمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں نینتم تاپمان 31 ڈگری سیلسیس سے اوپر درج کیا گیا ہے یہاں دن اور رات کے تاپمان میں صرف 11 ڈگری سیلسیس کا انتر ہے موسم وشی شگی کے مطابق اگلے کچھ دن راجستان کے پشی میں حصوں میں گرمی اور تیج ہونے اور ہیٹ ویب چلنے کی سمبھاؤنہ ہے اس کے ساتھ ہی 10-11 مائی کو ایک نیا پشی میں وکشوپ سکری ہوگا اس سے 10 مائی کو ادھرپور کوٹا اور جودپور سمبھاغ میں کہیں کہیں آندھی وارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے راجستان میں پرتیوں کی پرکشاہوں میں آویدن کرنے والے اور پاتر لوگوں کے خلاف کرمچاری چین بورڈ کارواہی کرے گا اگر کوئی ابھیرتی غلط دستاویج کے ادھار پر بھرتی پرکشاہ میں شامل ہوتا ہے تو بورڈ اس کے خلاف پولیس میں معاملہ درج کروائے گا ہے اس سے پہلے بورڈ نے 10 بھرتی پرکشاہوں میں آیوگی ابھیرتیوں کو فارم واپس لینے کے لیے 7 دن کا وقت دیا ہے اگر کوئی آیوگی ابھیرتی اس کے بعد بھی فارم واپس نہیں لیتا ہے تو اس کے خلاف کانونی کارواہی ہوگی راستان کی مکھے سچیب کے نردیش پر سمپون راجے میں موک پرانیوں کی سیوارت بھیشن گرمی کو دیکھتے ہوئے چارہ دانا پانی کے نردیش دیئے گئے ہیں اج میں جلہ پریشت پہنچے آدیشوں میں گرامین وکاسم پنچاتی راجوی بھاگ کے شاسن سچیب روید جین نے پردیش میں جلہ پریشت کے مکھے کارکاری آدھیکاری کو نردیشت کیا کہ پرتیک گاؤں کسپے میں گرمی کے پرکوب کو دیکھتے ہوئے پشو پکشیوں کے لیے چارہ دانا پانی کی ویوستہ کی جائے جہاں ضرورت ہو پشو کے لیے پانی کی کھیلیاں اور پکشیوں کے لیے اچھیت ویوستہ کی جائے اور اس کے فوٹو بھی بھاگ کو اپلپٹ کرائے جائے راجستان میں تدکانین پردیش سرکار نے سترہ نئے جلوں کا گٹھن تو کر دیا لیکن شکشہ ویبھا کے شارہ دارپن پورٹل پر ابھی تک 33 جلے ہی پردرشیت ہو رہے ہیں ویسے موجودہ وقت میں راجستان میں 50 جلے ہیں ایسے میں نئے جلوں کے 33 شرین شکشکوں کی ACP اور MACP کی سوکرتی میں پریشانی آ رہی ہے پوروورتی کو انگلے سرکار نے کارکال کے انتیم بجٹ میں راجے میں 17 نئے جلوں کی گھوشنا کی اس کے بعد جلہ سرکی عدیکاریوں کی نکتی بھی کر دی گئی گریٹ انڈین ٹریول بازار کے تیرہویں سنسکرن کا منگلوار کو سیتا پورا سیت نو ٹیل جاپور کنونشن سینٹر میں ٹریول ٹریٹ کے ویچ اس ساہ کے ساتھ سماپن ہوا اس میں بائیرز اور سیلرز دونوں نیٹ ورکنگ کے افسروں سے سنتوست نظر آئے یہ سنسکرن بھارت کو گلوبل ویڈنگ ٹوریزم ٹیسنیشن کے روپ میں بڑھاوا دینے کے لیے سمر پی تھا اس میگا ایوینٹ میں باون دیشوں کی کل دو سو بیالیس پرموکھ انباؤنڈ فورین ٹور آپریٹرز فورین بائیرز کے روپ میں شامل ہوئے تین دیوسیے جی ای ٹی بی کا ایجن راستان سرکار کے پرائٹن ویبھاگ بھارت سرکار کے پرائٹن منطرہ لے اور فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری دوارہ کیا گیا جوتپور جلے کی گرامین شیطروں میں گرمی کا اثر بڑھنے کے ساتھ پیجلا پورتی ویستہ بھی بگڑنے لگی ہے کئی جلوں میں پانی کی سپلائی سوچارو نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں اور پشو پکشیوں کو بھی پریشان ہونا پڑھ رہا ہے منگلوار کو بھی جوتپور جلے کے بھپالکڑ کسپے کے نکٹورتی دھانڈورہ گرام پنچائت کے منگیریہ گرام کے لوگ جوتپور پہنچے یہاں جلہ پرشاشن کو راجستان کے مکھے منتر بھی جنار شرما پی ایچیری منتر کنہی علال چودری اور نہرو پیجل پر یوجنا عدی کاری کے نام گیاپن دیا گیا بوندی میں مہتمہ گاندھی نرے گا یوجنا کے تحت جلے کی پرتیک پنچائت میں پانسو شرمیکوں کو روزگار اپلپت کروانے کو ٹارگیٹ تیک کیا گیا ہے اس ٹارگیٹ کو پورا نہیں کرنے والے پنچائت عدی کاریوں کے خلاف کارواہی ہوگی ورطمان میں ایک سو بیاسی گرام پنچائتوں میں نرے گا کے تحت پینتالیس ہزار ایک سو پچپن جوب کارڈھاری پریواروں کو لاب مل رہا ہے سی ای او درگا شنکر مینہ نے بتایا کہ جن گرام پنچائتوں میں روزگار اپلپ نہیں کروائے جائے گا ان گرام وکاس عدی کاریوں کے ورود انشاث ناتمہ کارواہی کی جائے گی جودپرو سنبھاگی آئیکٹ بیال مہرہ نے موسمی بیماریوں کی رکھتام اور پیجل سمسیوں کے نصارن کے لیے سمکشہ بیٹک لی بیشن گرمی میں پانی کی سمسیوں کے سمدھان کے لیے ابھیانتاؤں کو موبائل نمبر ساروجنی کرنے کے نردیش دیئے سنبھاگی آئیکٹ بیال مہرہ کی عدیشتہ میں آجید بیٹک میں جن سواستی ابھیانتر کی ویبھاگ جی قصہ اور ویدیت ویبھاگ کے عدی کاری موجود رہے شریف ساملیہ جی میں منگلوار کو بھنڈار کھولا گیا بھنڈار سے نکلی راشے کی کاؤنٹنگ کی گئی اس میں پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ روپیوں کی گنتی کی گئی باقی کی گنتی نو مائکوں کی جائے گی بدھوار کو اماوسیاں ہونے کے قرآن کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی سکولوں میں ٹیچرز کی موبائل فون یوز کرنے کو لے کر حال ہی میں شکشہ منتری نے بیان جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سرکاری سکولوں میں شکشکوں کے موبائل یوز کرنے پر پرتی بند لگے گا ایمرجنسی میں موبائل کو اپیوک پرنسپل سے لے کر کیا جا سکے گا شکشہ منتری کے بیان کے بعد کوٹا سنبھاگ میں اسے لے کر سینکٹن ندیش اور شکشہ بھاگ نے آدیش بھی جاری کر دیئے ہیں سپران پتر جاری کرتے ہوئے انہوں نے آدیشوں کی پاننا میں لیٹر جاری کیا ہے سینکٹن ندیشک تیج کورن کی طرف سے سنبھاگ کو یہ پتر جاری کیا گیا جو سنبھاگ کے سبھی شکشہ آدھیکاریوں کو بھیجا گیا ہے راہ سمن میں ہیٹ ویو کو لے کر ہیلتھ ورکر کو الارٹ موڈ پر رہنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اس سمن میں سی ایمیچو ڈاکٹر ہیمنت کمار بندل نے بلوک سریع ویبھا کی سمکشہ بیٹھک لی اس بیٹھک کے دوران چکی سادھیکاریوں سواستہ کارکرتاؤں کو ہیٹ ویو کو لے کر الارٹ رہنے اور سجگتہ برتنے کے نردیش دیئے گئے بندل نے کہا کہ اپچار کے لیے آفشک دوائیاں چکے سکیپ کرنوں کی اپلپ دیتا سنیشت کریں اگر آپ بھی اپنے آس پاس کی چھوٹی بڑی اور مہتپون خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل ایس پیٹی نیوز کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر